بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بات یاد رکھے گا کہ اللہ پاک کبھی ایک دروازہ بند نہیں کرتا انٹل کے دوسرا دروازہ آپ کی خوشحالی کے لیے کھولا ہوا ہو اگزیکٹلی یہ سب کچھ ہوا پاکستان اور سعودی عرب کے معاملے کے اوپر چائنہ نے پاکستان کی جو مدد کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انڈین میڈیا کے اندر خوشی کا سماہ ہوتا کہ پاکستان سعودی عرب سے دور ہو گیا پاکستان نے اس کا کرزہ واپس کیا یہ ہوا وہ ہوا لیکن صورتحال یہ ہے کہ پندرہ سال سے جس خبر کا بھارت کو انتظار تھا جب وہ خبر ملی تو بھارت کے اندر ماتم چھا گیا یعنی صورتحال یہ پیدا ہوگی بجائے خوشیوں کے وہاں پر اس و غم کیسی صورتحال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ ذرا آپ کی سکرین پر چل رہی ہے کچھ انڈیا میڈیا کی ہیڈ لائن سے ذرا پڑیئے ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اپنا ماسٹر چوز کر لیا یعنی ایک آقا کی بجائے اب وہ دوسرے آقا کی طرف چلے گے پھر آگے ایک اور میڈیا چینل کے اوپر آتا ہے کہ پاکستان کو فورس کیا سو دیا اور انہوں نے اس کے پیسے واپس کرے اب حالات خراب ہے اس طرح کے بے شمار آپ کو ہر جگہ پر ان کی ہیڈ لائنز ان کے میڈیا پر ڈسکشن ملے گی کہ چائنہ کے ڈیٹ ٹرپ نے پاکستان کو پھر پسا دیا اور پاکستان کو کرز کے ٹرپ میں پسانے والا چائنہ پھر ایک دفعہ پاکستان کی مدد کرنے آ گیا اصل میں چائنہ کے معاملات تو ایک طرف آپ رکھیں انڈیا نے پچھلے پندرہ سال میں مشرف کے جانے کے بعد جب نواز شریف زرداری ہے اتنی پاکستان کی کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان عربوں سے دور ہو جائے انہوں نے پہلے ہماری مارکٹس کی پھر اس کے بعد پاکستان سے تو چاول جاتے تھے وہ وہاں پر جا کر انڈیا کے اندر پیکنگ یعنی انڈیا ہم سے چاول لے کر میڈن انڈیا کے لیبل لگا کر وہاں پر دیتا تھا اور پوری جگہ پر ان کی ہی صورتحال تھی اب انڈیا کو یہ چیز گوارہ نہیں تھی کہ پاکستان عربوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنائیں تعلقات ہمارے ہو گئے بہت زیادہ خراب محمد بن سلمان نے سویلین ایوارڈ دیا ہائیت سویلین ایوارڈ یو اے ہی دے رہا ہے کبھی سعودی عرب دے رہا اور کشمیر کے معاملے پر ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے کیا امت کی ریٹر لگائی ہے یہ کشمیر آپ کا ایشو ہے ہمارے معاملات میں آپ مداخلت نہ کریں اور نہ ہی ہماری انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کریں ہم کشمیر پر کوئی بیان نہیں دیں گے کہ پاکستان سعودی عرب سے عربوں سے دور ہو گیا یہ وہ چاہتے تھے کہ تنہا ہو جائے لیکن پرابلم یہ آگے کہ چائنہ نے پاکستان کو ریسکیو کر دیا اور اب پاکستان جو بلاک امت مسلم کا بننے جا رہا ہے اس کو پاکستان لیڈ کرنے جا رہا ہے یعنی انڈیا نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ سعودی عرب سے دور ہو کر پاکستان امت مسلمہ کو لیڈ کرے گا یہ اصل میں انڈیا کی سب سے زیادہ تکلیف دے بات ہے اسی لیے ان کی ہر جگہ ور ہیڈ لائنز آ رہی ہیں کہ ڈیک ٹرائپ میں پسانے والا چائنہ پاکستان کی مدد کو آ گیا دیکھیں چائنہ نے بھی پاکستان کے لیے دل کھلا کیوں کیا ہے کیونکہ پاکستان نے بولٹ سٹپ لی ہے چائنہ چاہتا تھا کہ اگر آپ امت مسلمہ کو ایک پلات فارم پر لے انڈیا کے خلاف آپ کشمیر کے معاملے کے اوپر دباؤ ڈال دیں تو یہ آپ بھی لیٹ کریں گے اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اگر امت مسلمہ کی ایک اکثریت پاکستان کے شامل ہوتی ہے ساتھ اس کے بعد وہ چائنہ کے ساتھ بھی شامل ہو جاتی ہے روس کے ساتھ اور سارے مل کر انڈیا کو دبوچتے ہیں یہ جو ساؤ چائنہ سی اور انڈیا نوشین اور سٹیٹ آف ملاکہ یہ ساری جگہ پر اگر جو جنگ لڑی جاری ہے اس میں اگر چودری کا کوئی قدار ادا کر رہا ہے لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ انڈیا چائنہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس ایشو کو اس لیول پر لے آئے تاکہ آرٹیکلز 370 واپس اول سٹیٹس پر بھال ہو اور لڈاکھ ویسے ہمارے پاس آ جائے یہ اصل میں چائنہ کی سٹیٹیجی ہے اور اگر انڈیا کو دبانے میں کامیاب ہو جاتا ہے چائنہ اور پاکستان جو انشاءاللہ آلڈی ہو چکا مزید ہوگا اس سے سب سے زیادہ یہ پالیسی سامنے آئے گی کہ ویتنام کو تائیوان کو ہانگ کانگ کو انڈونیشیا کو اور دوسرے تیسرے جترے ممالک ہیں ان کو ایک میسیج چلا جائے گا کہ دیکھیں جس نے چائنہ کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی امت مسلمہ ساری اس کے خلاف چائنہ نے کر دی اور جس نے چائنہ کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی اس کے علاقے بھی ہاتھ سے گئے اب نپال بھٹان یہ تمام چیزیں انڈیا کو تکلیف دے رہی ہیں اور اب انڈیا اصل میں کرنے کیا جا رہا ہے انڈیا اس وقت پریشر ڈالا ہے ارم ممالک پر کہ آپ پاکستانی ورکرز کو یہاں سے فارغ کریں اور اس کی جگہ ہمیں یہاں سے لیں ہمیں ورکرز لیں تاکہ ہماری اجارہ داری قائموں اور ایملٹنس ہمیں زیادہ ملے اور پاکستان تنہا ہو ایک چیز ذہن میں رکھئے گا اس دفعہ جو پاکستان نے پلان بنایا ہے محمد بن سلمان نے پہلے جو دھمکیاں دی تھی ترکی کے صدر نے بتایا اس کو آپ بھول جائیں اس دفعہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی تو چائنہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر پلان بھی بنا کر رکھا ہے کہ ہمیں آگے چل کر کیا کرنا ہے کیونکہ یہ چیزیں سارے ڈسکس ہوئیں تو شاہ محمد قریشی نے یہ بیان دیا کہ ایدر سعودی عرب یو آر وید اس اور اگینسٹ ہے یعنی اب یہ صورتحال نہیں ہوگی آپ ہمارے ساتھ چلیں گے ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ ہمارے دشمنوں کے ساتھ کڑے ہیں یعنی آپ انڈیا کے ساتھ کڑے ہیں تو آپ ہمارے دشمنوں کے ساتھ کڑے ہیں یہ اصل میں سٹیٹیجیز زفعہ جو بنی ہے آپ کی ریاست کی جانب سے یہ پہلے سارا ڈسکس ہوا ہے کہ اگر سعودی عرب اور یوں ہی آپ کے ورکرز کو نکالنے کے لیے آگے آتا ہے اعلام کرتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے یہ اصل میں ایک سرپرائزنگ موو ہوگی جو پاکستان چلے گا چائنہ اس میں جوبز بھی کریٹ کرے گا اور ایک چیز اب ذہنگ میں رکھئے گا پاکستان کا فائننچل سٹیبل رہنا اب چائنہ کی مجبوری بن چکا ہے یہ چائنہ نے پاکستان میں جو ریل ٹریک شروع کیا ہے اب وہ ریلوے کا نظام ہو جوبز کریٹ کرنا ہو گوادر کی سائٹ پر ہر طرف چائنہ چاہے گا پاکستان میں کروڑوں جوبز ہو کیونکہ اگر پاکستان سٹیبل ہوتا ہے تو چائنہ کو فائدہ ہے اس کا سمان بھی آنا جانا شروع ہو جائے گا اور پھر پاکستان انڈیا اور دوسرے ممالی کو آنکھیں دکھا سکتا ہے جس سے چائنہ کا برڈن کم ہوگا یہ وہ اصل تکلیف ہے کہ انڈینز چاہتے تھے کہ پاکستان سعودی عرب سے دور تو ہو لیکن تنہا ہو جائے اب صورتحال ہوئی ہے کہ ارم ممالی سے پاکستان الگ ہوا ان کی غلامی سے ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد امت اس کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے دیکھئے امت کے اندر اس وقت کسی کو کسی لیڈر سمجھا جاتا ہے وہ ہے تیب اردگان تو وہ تو آلڑی پاکستان کے ساتھ ایک ہے اور پاکستانی عوام جس طرح ترکی کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے یہ کبھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہوا کرتی تھی شاہ فیصل یہاں پر جب پاکستان آئے تو دھائی گھنٹے تک لوگ یہاں پر سڑکوں پر کھڑے تھے آج اگر کوئی سعودی عرب کا حکمران آئے تو ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر تیب اردگان آئے تو آپ کو ایسے ہی نظارے کچھ دیکھنے کو ملیں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں